اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جو پب جی موبائل کیلتے تھے یا پب جی موبائل کیل رہے ہیں یا پب جی موبائل کیلیں گے تو یہ ویڈیو بہت زیادہ ہی امپورٹن ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو لیندی ہو سکتی ہے زیادہ لمبی ہو سکتی ہے لیکن اپورٹن ہے ایک ایک سیکنڈ آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کو بعد میں سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ اس وقت بیزی ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سیو کر کے بعد میں دیکھئے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر کے لائک والا بڈن ضرور پلس کیجئے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پب جی موبائل کی پلیئر کے حوالے سے ایک ہوتے ہیں کلاسک پلیئر ایک ہوتے ہیں کمپیٹیٹیو پلیئر کمپیٹیو پلیئر جو سکرائب کرتے ہیں ٹورنمنٹ کرتے ہیں یا بڑی بڑی لیکس کلتے ہیں کلاسک پلیئر نارملی جس پلی دم گیم ارنگل کیلو لوٹو کیلو مرو اور آجاؤ ان میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ارنگل دیگر جو میپ سے کلاسک میچز میں کچھ خاص نہیں ہے کچھ زیادہ کمپیٹیشن نہیں ہے لگر آپ جب سکرائب کی طرف آئیں گے ٹورنمنٹ کی میچز کی طرف آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو جتنی بھی ٹیمی دیکھنے کو ملیں گی بہت زیادہ تیس ٹیمی ہوتی ہے ہر ایک پرو پلیئر ہوتا ہے ہر ایک کے پاس ایک اتنے بڑے دماغ ہوتے ہیں وہ جب کیلتا ہیں وہ جب روٹیٹ کرتے ہیں اور وہ جب کیلتا ہیں اور آپ کے سامنا ہوتا ہے تو آپ کو خود انتظہ ہو جائے گا ابہ کتنا پرو پلیئر ہیں میرے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی آپ لوگ پب جی کیل رہے ہیں آپ لوگوں نے ٹک ٹاک ایکاؤنٹس بنائے ہیں آپ لوگوں نے جہاں بھی سوشل ایکاؤنٹس بنائے ہیں آپ کہیں ون وی تری کرنے جا رہے ہیں آپ سٹارٹ میں دو تین گل کر دیئے پھر آپ نے بیک گراؤنڈ میزک لگایا ہے نیچے کے رنگل سے ایک گل اٹھائے ہیں ایک لیوک سے اٹھائے ہیں ایک سینو کو سٹائے ہیں منٹاج لگایا اور تمہیں لگے گے یہ دو تین ملین ویوز لے کیا کہ کیوں لے کی گئے ایک دور تا دو ہزار سولہ سترہ اٹھارہ جس زمانے میں اگر آپ دو تین کے لیے ایسے کر لیتے تو ہوتا تھا اب وہ دور نہیں رہا اگر آپ نے کونٹینٹ کریٹر بننا ہے یا پھر ہائی لیول تک اوپر آنا ہے تو آپ کو سمتنگ یونیک کرنا پڑے گا بہت ڈیفرنٹ کرنا پڑے گے تب آپ ایک کونٹینٹ کریٹر مطلب ٹاپ جو کونٹینٹ کریٹرز ان میں سے آ سکیں گے اب یہ دور 1v3 1v4 کرنا ایزی ہو چکا ہے میرے ان پب جی پلیئر کے لیے ریکویسٹ ہے جن کے پاس موبائل سے نوٹ آئی پلیٹ پر جو کی جو جو اسپورٹس ہے جو ٹرنامنٹ ہوتے یہ موبائل پر ہوتے آئی پیڈ والے اس میں اللہ نہیں ہے جتنے بھی ان کے پاس موبائل ہوتے ہیں یہ لیویک میں گھومتے ہیں رنگل میں کلاسک میں گھومتے ہیں ان کی گیم پلیز اچھی ہے تم لوگ گیم پلی ریکارڈ کرے گے اچھی کل کرے گا ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرے گے سو دو سو بھی زیادہ تھی کیا فائدہ کچھ نہیں فائدہ میں آپ کو ایک سکرین شوٹ دیکھا رہا ہوں یہ جو سکرین شوٹ ہے دو ہزار سائیز پب جی موبائل ووڈ انویٹیشنل پب بی ایم ڈیو آئی تھی ایک سولو میچ ہوا تھا جس کی پرائیس پول تھی ایک لاکھ ڈالر ٹیک ہے اس میچ میں پاکستانی آپ کو جو پلیئر نظر آ رہے ہیں آئی ایٹ کی آئی کیو کی موس ڈیمیج ایک میچ میں ٹیک ہے کتنے ڈالر پندرہ ہزار ڈالر اس نے یہ کوئی ہوایی بات نہیں ہے میڈل بھائی تم کہوں سے گوم رہے ہو یہ اوفیشل چیزیں ہیں آپ کئی بھی پب جی موبائل اوفیشل سپورٹس پہ جائیں آپ کو مل جائیں گے پھر نیچی آؤ گرینیڈ ایلیمنیشنز آئی کیو کی اور دوسرے بھی پلیئر ہے دو ہزار پانچ سو ڈالر اس کے ملے ہیں میچ وکٹری انہوں نے میچ جیتا ہے تو آئی کیو کو تیس ہزار ڈالر میچ وکٹری کے ملے ہیں پندرہ ہزار ڈالر ملے ہیں موس ڈیمیج کے اور یہ تقریباً باسٹ ہزار سے اوپر تقریباً ڈالر بنتے ہیں موسٹ ایلیمنیشنل سب سے زیادہ کل پندرہ ہزار یہ ڈالر تو یہ باسٹ ہزار ڈالر اس بائی جان ایک میچ میں کے لئے ون کیے ہیں تم لوگ جتنا تم لوگ انہیں بڑی سی سیڈی بنائی ہے آپ لوگوں کے لئے کمانے کے لئے ای نو آپ لوگ اسی لئے کرتے ہیں تاکہ اپنا فیوچر بنائیں تاکہ کچھ ارن کر لیں ٹک ٹاک سے تم لوگ نے کیا آن گیا یہ فوریو ماری جانے تم نے کیا آن گیا کچھ نہیں نا وہی بس اپلوڈ کر رہے ہو اور پیپ دی اپی ایو گانے لگا رہے ہو کوئی فائدہ نہیں ہے تم لوگ گیم سیکھو تم لوگ ایم سیکھو تم لوگ سینسیٹیوٹی بناو تم لوگ آئی کیو بناو تم لوگ روٹیشن سیکھو تم لوگ کمپیٹیٹیو میں آجا تم لوگ مارک ہوں ان لوگوں سے تم لوگ کیوں کہاں گھوم رہے ہو یہ کون سی زمانہ ہے ای سپورٹس میں آؤ کمپیٹیو میں آؤ کچھ کماؤ اپنی گیم ٹک کرو اس نے ایک میچ میں کمائے آئی کیو کیا آئی ایٹ کا ہے ٹھیک ہے ان میں سے دیگر میچز بھی آپ لوگ بول رہیں گے ایک میچ میں کیسے کما سکتے لیکن شاید بہت سے لوگ مجھے عجیب سے عجیب سے کیونکہ بہت سارا رہا تو بہت بہت بڑا ماؤنٹ رہنیا تو میں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی پب جیو موبائل کی موبائل کی پلیئرز ہیں بڑائی کرم اپنا ٹائم مست نہ کریں اپنی گیم سیکھیں اپنی گیم پر فوکس کریں اپنی ٹریننگ موڈ بھی جائیں اپنے ڈریل سیکھیں کلوز رینج بنائیں لانگ رینج بنائیں اپنے سینسٹی اپنی سکوپ اپنی گن سیکھیں کس گن کے ساتھ اب اچھا کھیل رہے ہیں اچھا نہیں کہلے اپنے ٹیم بنائیں اچھا کھیلے پرفارم کر رہے ہیں واللہ تم لوگ یہ جو پلیئرز آئی ہے نا یہ ایسے پلیئر ہے یہ جو ابھی جو پلیئر ہے نا اس کے صرف یوٹیوب چینل ہے یہ ٹک ٹوک پہ نہیں ہے ہوگی کسی کی فیک اکاؤن یہ لوگ ٹک ٹاک پہ نہیں اپلوڈ کرتے پیپ دیا پیپ نہیں نہیں ان پر اپنی گیم پہ فوکس ہیں یہ فوکس کر رہے ہیں اپنی گیم پہ اپنی گیم پہ امبرو کرنے کن زیادہ موبائل پہ میں ٹھیک اپنی گیم پہ yszہせて کار durch App آپ یہ اپنی گیم فوکس کر رہے ہیں ان میں اپنا کیلئے بنا رہے ہیں اب جو ہیں ان لوگ نے پچھلی میچ آپ کو سکرین شارٹ سکرین پر نظر آئے گا یہ پی ایم پیل ساؤت ایشیا کیلہ ہے ترڈ نمبر کی اس کی ٹیم آئی ہیں پرائیس پول اس کی تیگی ترڈ نمبر کی یہ ٹوٹل پرائیس پول دی پی ایم پیل ساؤت ایشیا چیمپینشپ ابھی جو کچھ دن پہلے ختم ہوئی ہے پرست پوزیشن ملوک کو چبیس ہزار ڈالر سیکنڈ کے بیس اور چودہ چودہ ہزار ڈالر میں آئی ایٹالین اسیڈ پیلے دیتے ہیں ایم پی کو ہزار ڈالز ہو دیتے ہیں ان کی گیم اچھی ہیں یہ فوکس کر رہے ہیں یہ محنت کر رہے ہیں نہ کہ ہم ریونش căیں گے ذو بیک سو لوگ کے لی ویک کی اینگے ایز بیک پلانکائی کی اینگے بیک پلان ڈینگ آئی کی اینگے بیک تین دن چار دن ملین وزو ہیں گے ٹو ملین وزو ہیں گے لائک کرنگے پالو کرنگے ناثم یہ سارے جو لوگ کر رہے ہیں نا یہ سارے دیا دی وانٹ کے ان کا فیوچر اچھا ہو ان کی یہ اپنے لئے کچھ بنائے تو ان چیزوں میں ہیں وہدر کیا کر رہا لیوینج کے ریوینج کینگ ڈیس بیک ریوینج کینگ اس بیک اپلان کا اس بیک میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں کسی کو یہاں پر نامین کن کرو میں کسی کو نہیں بلے اوہرال جو جتنی بھی نیو لوگ آ رہے ہیں یا آئے ہیں یا پھر آئیں گے اس کو میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے ای سپورٹس کی طرف ہے کہ تم لوگ کے پاس بہت سی لوگ جن کی گیم پلے بہت اچھی ہوگی کلاس کی گیم پلے ہوگی لینکہ ان کے پاس ڈیوائس نہیں ہے آپ لوگ فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی یہ تم لوگ کیا گیم میں کر رہے ہو تم لوگ گیم کل رہے ہو تم اپنی فیملیوں کی بتاؤ کہ نہیں میں گیم سے اتنے پیسے کما رہے ہو تمہارا دماغ خراب ہے گیم سے کوئی پیسے کما سکتا ہے ان کو نہیں پتا ہے اتنا بڑے ای سپورٹس یا ٹورنیمنٹس ہوتے ہیں یہ جو بچے ہیں ان کی والدین سے پوچھیں یہ بھی ایسے کر رہے ہیں لیکن ان کو پریکٹیکل دکھا ہے نہیں اببا جی ہم ای سپورٹس سے اس چیزے سے پیسے کما سکتے ہیں ہم کما رہے ہیں ہمارے پاس موقع ہیں تو تب جا کے لیکن نہیں ہماری فیملی کی طرف سپورٹ نہیں ہے پہلے میں بتا رہا ہوں پبجی ہمیں نہیں چھوڑتے تھے اب چھوڑتے ہیں اب تم لوگ کہوں گے میڈل بھئی تم اتنے باتیں کر رہے ہو مطلب تم کیوں کمپیٹرڈو میں نہیں آ رہے تم ہی سٹرگل کیوں نہیں کر رہے تمہاری گیم تو فضول ہے میرے کہنے کا مقصد دیا ہے کہ جس لیول تک تم آئے گئے یہاں اپنی گیم بناو گے اچھا نام بناو گے اتنا کماؤ گے تو الحمدللہ اتنا میں کماؤ رہا ہوں تو اگر میں کمپیٹرڈو کی طرف آوں گا تو مجھ سے یہ سٹریمنگ یہ میمز یہ ویڈیوز یہ مجھ سے ہٹ جائے گی تو میں پھر سائیڈ پہ ہو جاؤں گا تو اسی وجہ سے میں اس پوزیشن میں الحمدللہ بہت کماؤ رہا ہوں اپنی پبلک اور پیار کی وجہ سے آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے تو اسی وجہ سے میں کمپیٹرڈو کی سائیڈ پہ نہیں جا رہا بٹ اگر میں فری ہوتا تو میں ضرور جاتا لیکن واللہ یہ ویڈیو میں دل سے بنا رہا ہوں قسم خدا کی ان لوگوں کے بنا رہا ہوں جو ٹک ٹاک پہ یا پھر ریونج کینگ اس بیک پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنی گیم سائیب کرو امپروو کرو ای سپورٹس پہ آجو گیم کلو تم لوگ اب اتنی اچھی تم لوگ کی گیم پلے ہے کیوں اپنا ٹائم زائے کر رہے ہیں آجا بہت سارے تقریر کی بہت سے لوگ ہسیں گے لیکن ان لوگ ویڈیو اپریشیئٹ کریں گے جن لوگ کے میری باتیں اچھی لگی ہو اور میری اس ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ تیس چالیز دار ویوز آئیں گے سو ابھی میں آپ کو کچھ گیم پلے دیکھانے والا ہوں ایک پاکستانی پلیئر ہیں اور ایک جو ہے یہ جو پلیئر ہے اس کا نام ہے یہ جو لڑکا ہے یہ بھی ٹوریمنٹس کلتا ہے میں خود جب کاسٹنگ کرتا تھا میری وچ پارٹی ہوتی تھی پی ایم پیل پہ بہت سے لوگوں نے مجھے دیکھا ہوگا جنہوں نہیں دیکھا ہے تو میں جب بھی پی ایم پیل کے وچ پارٹی آتی ہے تو میں فیس بک پہ لائی سٹریم کرتا ہوں لیکن ان لوگوں کو میں نے بہت قریب سی دیکھا ہے ایک ایک میچ میں نے دیکھا ہے تو اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں بہت سے لوگ آپ لوگ کو بہت فائدہ ملنے والا ہے ان لوگوں کی گیم دیکھو ان لوگوں کی کمبینیشن دیکھو کمبینیوکیشن دیکھو ان لوگوں کی سپریز دیکھو آپ کو بہت کچھ سیکھنیوں کو ملے گا تو لیٹس گو فر دی ویڈیو یہ ہے فور ایم وی فور میری کر وائپ کا ایک ٹیم ہے اس کی پلیئر کی گیم پلی ہے ٹھیک ہے سو لیٹس وچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیل کر رہا ہے لیکن مشکل یہ جن لوگوں پہ اس نے ون وی ٹری ون وی فور کی ہے یہ کوئی بوٹی موٹی نے یہی ان کی مقابلے کے لئے جتنی بھی ٹورنیمنٹس ہوتے ہیں ٹوٹل اٹھارہ ٹیمیں بیس ٹیمیں یہ اپنے کنٹری سے ٹاپ ٹیمیں پھر پی ایم پی ایل ساوتیشی یا پی ایم ڈی بلی آئی یا پی ایم جی سے پہ تو اپنی ملک کی تم خود سوچو ایک ملک کے ٹاپ ٹیم آتی ہیں پھر ان لوگ میں سے آپ لوگ جب میچز کلتے ہیں تو کتنی ٹف ہوئی تھی ان میں کلاسی کمپلی نہیں ہے ان میں ون وی ٹری ون وی فور کرنا اٹس میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے تو ان کی جو کمپلی ہے یہ لائٹ نالو بہت ایک ایک کل بہت امپورٹن ہوتا ہے ایک ایک نوک بہت زیادہ امپورٹن ہوتا ہے سو ابھی آر دیکھاتے وہ پورDieسätzہ وہ دیکھتی ہے پھر ان کی مرم رگ ہوتی ہے ایک کچھ مر رکھتی ہے پھر ان کو پھر ایک دیکھتا ہے پھر ان کو ترسل ہوگی psychiatر الانreibtی Duezer آپ کو دیکھو 38 امو پھر بھی یہ تھے 8 امو سے بندہ نوک ہے کیوں بھائی کیوں ان لوگیں گیم لیکو گیم دیکھو ان سے کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اگ سپری کرا ہے اور بسٹ کر رہا ہے اور بھی سپری پڑے ہیں یہ دیکھو 40 امو میں دیکھو صرف دیکھو صرف چار ایمو کے ساتھ بندہ نوک پڑے ہیں چار ایمو کے ساتھ لائک ہیڈ یہ ہوتی ہے تیز دماغ والا گیم نوٹھا ریوینج کینگیز بیک واللہ مجھے افسوس ہوتا ہے پاکستان میں اتنے اچھے پلیئر ہیں جس تیر ڈوئنگ فور دا ٹک ٹک یہاں آجو یار پاکستان کا نام کرو اپنا نام روشن کرو فیوچر بناو یہ چک کرو ایک بھی کل کلاسک نہیں ہے ٹورنمنٹ کی مجھے ٹیم بھی آپ لوگ نوٹ کرسکتے ہیں سامنے والے کو جو مار رہا ہے را کی ٹیم تھی اس کی ایم چک کرو دیکھو م Brush !!!!! رائll 쿠ć ٹیم ہй ہی ٹیم ٹ Knox ٹئٓ ٹیم ٹ ۚ ٹ کOO ٹ ٹرہ تخrajulating ٹیم ٹ دونر ڈاؤن مینی چکر دو ایمہ سے نوک یہ کچھ ٹیپس ہوتی ہے جو کہ میں دو افتر اٹار سیزن 2 سے ہم گیم کل رہے ہیں ابھی کچھ سیکھنے کو مل رہے ہیں جتنی بھی یہ پلیئر ہیں کلاسک بہت زیادہ کم کلتے ہیں ان کی ٹریننگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں ڈریلز ہوتے ہیں جس طرح ہم لوگ فیزکس بائیولوجی یہ چیزیں پڑھتے ہیں ریڈ کرتے ہیں اسی طرح یہ ارنگ ال میرا مار اور دیگر میپ سے ان کو سٹڈی کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ جگہ درخت ہے اس کی نیچی ریج ہے یہ نیچی ہمارے لیٹ جائیں سامنے والے کو نظر نہیں آئیں ایک چیز بقاعدہ ان کو سٹڈی کر دیتے ہیں اور ہم والے مصور خیجہ میکنیٹک 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 نک یہ بس کچھ شیئے میں مرن ہوتا ہے بس اوہ مائ گاڈ یہ دیکھو بھائی ان لوگوں کو سٹڈی کیا کرو تب آپ کی گیم پلی اچھی ہوگی ہے یہ پاکستانی پلیئر ہے فلک آپ اس کو جانتے ہیں میں بول رہا ہوں یہ اتنا ماشاءاللہ جب بھی میں اس کو گیم میں دیتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے چوڑا سا بچہ ہے لیکن اس کی گیم پلیئے اس کے نہ ٹک ٹک اکاونٹ اپلا نہ بس یو ٹیو پر اپلوڈ کرتے ہیں نو بیگراؤنڈ میں دیکھو نو پیپ دیا پیا نہیں پائی اس نے چھے کل کیا ہے چھے کل کرنا بہت بڑی بات ہے پی ایم پی ایم ساوس ایش ایش ایم کے انشی پی اپر 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 بڑے ٹرنمنٹ پر ان کی سارے ٹیمیٹ بر چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اکیلے رہ چکے ہیں اب خود اس کی گیم پلیئے دیکھو پیرا چکا نجانے ہی اپ اپ یہ ساری اپن ایریاں تو تو اٹھانی چاہتا کہ اے رکھوٹ کو کوئی دوسر میں تک دوسر پر طارق ماشاءاللہ گیم دیکھو اب سرے اس لڑکی گی موسیقی کونفیڈنٹ دیکھو اوپن میں جا رہے ہیں اوپنی دے 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 سپورٹس سامنے پاکستانی تھی اوپنی آئیں گے کبھی سپانسر چار ملیں گے کبھی آفر کھلو اس پار esp Mongifen پاکستانی ہے جس ڈیٹم Mag silver سب کھمٹ کی صدای اپنی گیم ٹھیک کرو ٹورنیمنٹ سکیلو سکریم سکیلو یہاں تک پاکستان کا نام روشن کرو اپنا نام روشن کرو کچھ کماؤ تو یہ ریل گیم یہ ریونج کی بیگ پلانک ہے اس بینگ اس ناتنگ یہ تھی میری ویڈیو اور پتہ نہیں مجھے خود عجیب سے فیل ہوتا ہے کہ لوگ بولیں گے کہ یہ کونسی کس ٹائپ کی ویڈیو شاید اس ٹائپ کی ویڈیو کسی نے اپلوڈ نہ کیوں بٹ یہ میرا اپنا وہ ہے پوائنٹ آف یو ہے اور میں نے جتنا افضورب کیا ہے دیکھا ہے اس ٹوڈیو میچز میں اوورال پاکستان کمیونٹی میں یہ میری ریکویسٹ ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لکی ہو تو میری کمنٹ میں ضرور بتانا باقی میں کچھ نہیں کہوں گا گوڈ لک امید ہے اپنے ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا ان لوگوں سے کچھ سیکھا ہوگا ان لوگوں کی یوٹیوب پہ جانا ان لوگوں کو دیکھتے رہنا گیم اپروو کرتے رہنا آپ اپنا گول اچھیف کریں گے آج کی اتنی ویڈیو تھی لمبی ہو چکی ہے ضرور لیکن کام کی تھی ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر آپ نے ویڈیو لائک نہیں کی تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کی دیئے تو ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تت تک کے لئے آپ نے بہت سارا خیال رکھی ہے اللہ حافظ موسیقی